بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگر وہ اپنے زمانے میں کھلم کھلا لوگوں کو بیعت کرنے لگ جاتے اپنے سلسلے میں داخل کرنے لگ جاتے تو اس وقت کے زمانے میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا لوگ ان سے بیعت ہو جاتے ورنہ وہ بیعت کرنے میں بڑے مستقلی سے ہر ایک کو حلقہ ارادت میں داخل بھی نہیں کرتے تھے اتنے بڑے شیخ اللہ مجامی رحمت اللہ علیہ ان کے یہاں پہنچے کہ یہاں دیکھوں بڑا تذکرہ سنا بڑے ولی ہیں دیکھا کہ وہ اپنے حویلی ان کے بڑی شائی حویلی میں سے نکل رہے ہیں اور شائی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور شکار کیلئے جا رہے ہیں شکار کیلئے جا رہے ہیں یہاں تک کہ جو جانور ان کے جانور جو باندھے جاتے تھے جن کھونٹوں کے ساتھ وہ کھونٹے بھی سونے کے تھے سونے کے کھونٹوں کے ساتھ جانور باندھے ہوتے تھے اتنا مال و دولت انہوں نے سوچا کہ یار یہ اللہ کا ولی یہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے یہ اتنے دنیا ہی دنیا آگے پیچھے گھوڑے اور پھر شکاری کتے ساتھ ہیں اور شکار کیلئے جا رہے ہیں اور یہ چکڑی ہاتھ کے آئے ہوئے تو دیکھا انہوں نے کہا یار یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتا اللہ کے ولی تو بڑے مسکین بلکل بورے حال میں ہوتے ہیں اور یہ تو تھاٹ شان یہ کوئی ولی ہیں انہوں نے دلی دل کے اندر کہا کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوتا کہ جو دنیا کو دوست رکھے یہ دلی دل میں بات کہی اور ارادہ بدل دیا ملاقات کا اور کہا کہ وہ واپس جا تو وہ شکار پر چلے گا ہے یہ واپر لوٹے تو ایک مسجد میں گئے سفر سیایت مسجد میں آرام کیا وضو کیا نماز پڑی وہاں تھوڑ دیر لیٹ گئے چلو شام کو سفر شروع کروں کو واپس جاؤں گا تو خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھتے ہیں کہ میدان حشر ہے اور لوگ اپنے اپنے حق حاصل کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے علامہ جامی کی گردن میں بھی روال ڈالاو ہے کہ چلو اللہ کے پاس ہمارا قرضہ تیری گردن پر تو نے ابھی تک دیا نہیں ہے لہذا آج اللہ کے دربار میں تجھے پیش کریں گے اپنا قرضہ لیں گے اب ان کو کھسیٹ رہے ہیں اب ادھر جائے عبیداللہ احرار رحمتاللہ علی کے شاید سواری آ رہی ہے تو قریب آیا تو رکے کہا میاں کیوں ستاتے اس بندے کو کیا بات ہے کہا جی آپ کو پتا نہیں ہمارا قرضہ کھائے بیٹھا یہ دنیا میں تو دیا نہیں آج اللہ کا دربار لگا ہے اس لئے اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں ہم اپنا قرضہ لینے آئے تو حضرت فرمایا کہ میاں تمہیں بندہ چاہیے قرضہ چاہیے کہا جی بندہ کیا کرنا ہمیں تو قرضہ چاہیے تو آپ نے اپنے سیکرٹری کو اشارہ کیا ان کا قرضہ ادا کرو اس نے فورا شرفیوں کی تھیلی کھولی ہاں جی کتنا قرضہ اتنا ہاں جی ہر ایک آپ پوچھوے صاحب قرضہ ادا کر کہا میاں آپ چھوڑ دو اس کو تو چھوڑ دیا اب اس سے آنکھ کھل گئی آنکھ کھولی تو دل میں سوچا کہ یار میں نے لگتا ان کے بارے میں غلط سوچا وہ تو لگتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے میں نے خام خواہ سے ان کے بارے میں حساب لگا دیا کہ یار یہ ایسے بنے ہوئے اب وہ ٹھہر گئے کہ چلو شام کو حضرت واپس آئیں گے تو میں اب جا کے حضرت سے بیعت ہو جاؤں گا ان کے سلسلے مداخل ہو جاؤں گا اب شام کو جب حضرت واپس آئے اور یہ دوڑے ہوئے گئے حویلی کے دروازے کے پاس حضرت جیسے اترے گھوڑے سے اور یہ جا کے فورا ان کے قدموں میں گر گئے سلام کیا حضرت فرمائے کہ نہیں نہیں کھڑے ہو جاؤ کندے پکڑے کھڑا کیا اور رونے لگے علامہ جامی تو حضرت فرمائے نہیں اس صبح مجھے دیکھ کر جو تیرے دل میں خیال آیا تو وہ پہلے مجھے بتا وہ تو بڑے گبر آئے کہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع ان کو کر دی یہ اولیاء اللہ کی کشف اور الہام کرامات کہا کہ نہیں حضرت مجھے معاف کریں میں چاک دیہات کا رہنے والا ہوں چاک دیہات میں غربتی فلاص دیکھا تو میں نے سوچا بس ایسی لوگ ولی ہوتے ہیں آپ تو یہاں شہر کے اندر شاہی حویلی میں شاہی گھوڑوں میں اور تھاٹ بات زرق براہ آپ کے لباس تو میں نے سوچا یہ کہاں سے اللہ کے ولی ہو گئے میں تو دیہاتی آدمی میں نے اپنے حساب سے آپ کا بارے میں سوچا مجھے معاف کر دے کہا کہ نہیں نہیں تم نے جو کہا وہ صحیح کہا ہے مجھے لیکن تیری زبان سے میں نے سننا تو کہے وہ فارسی میں الفاظ ہیں ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں تو مطلب اس کا یہ کہ اللہ کا دوست وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے مفہوم اس کا یہ تھا کہ اللہ کا دوست وہ نہیں ہوسکتا جو دنیا کو دوست رکھے یہ علامہ جامی کے الفاظ تھے جیسے انہوں نے یہ کہے تو فوراً مولانا عبادللہ احرار رحمت اللہ فوراً یہ بات کہی فرمایا کہ لیکن دنیا کو دوست اسو دنیا کے پیدا کرنے والے کے لیے رکھے یعنی دوست دنیا کو اسو دوست کی خاطر رکھے فرمایا یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ میں نے اپنے اس دوست کی خاطر دوست رکھا وا ہے میں اس کی خاطر اس کو تخصیم کرتا ہوں اس کے نام پر اس کو بانتا ہوں بیواؤں میں بانتا ہوں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں بے سہاروں کو دیتا ہوں قرصداروں میں دیتا ہوں بھائی یہی میری زندگی ہے میں نے جو کچھ رکھا یہ اللہ کے لیے دوست رکھے اللہ کے بندوں میں بانتا ہوں تو یہ دنیا نہ ہوئی یہ آخرت ہو گئی یہ تو سمانے آخرت ہو گئی تب ہی اللہ تعالیٰ ان کو ولایت و معرف کا وہ مقام عطا کیا کہ فرمایا کہ اپنے وقت میں اتنا بڑا شیخ پیدا نہیں ہوا شیخ پیدا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ اس دنیا کو دوست رکھیں اس دوست کی خاطر اپنے نفس کی خاطر نہ رکھیں اس دوست کی خاطر اس کو جب دوست رکھو گئے تو آسمانوں والا دوست تم سے ایسا راضی ہوگا کہ دنیا بھی قدموں بھی ڈال دے گا اور آخرت میں جنت کے دروازے بھی کھول دے گا اور یہی مومن کو چاہیے اسی کی ضرورت ہے اور ورنہ اگر صرف اسی دوست کی خواہشوں کیلئے اس کو بناتے چلے گئے تو پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے موسیقی